آج مقدمہ پیش کرنا ہے ناصبیت کا مقدمہ یہ آگیا ہے امام حسین علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے یہ محرم ہے امام حسین علیہ السلام کا زمانہ اور پتہاً یزل میں لکھ دیا گیا تھا اس کو دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جنگ حرام ہے منع کر دی گئی ہے جب عربوں کے اندر جنگ ہوتی تھی تو وہ جنگ حرام کر دی جاتی تھی یہ مہینے آتے ہی اور عرب سردار جو ہوتے تھے جو مین ان کا سپاہ سلار ہوتا تھا ان کے خیمے کے اوپر سرخ جنڈا لہرایا جاتا تھا کہ یہ لگا دیا ہے جب تک یہ مہینے نہیں گزر جاتے ہوتے اندر تک ہم جنگ نہیں کریں گے آج بھی امام حسین کے روزے کے اوپر وہ سرخ جنڈا لہرا رہا ہے کہ جنگ ابھی حرام ہے یہ حرام سالوں کو گزر جانے دو جس دن آگیا نہ اسلام کا نظام پھر ہم تم سے جنگ کر کے بتائیں گے بھی کس طریقے سے جنگ کی جاتی ہے یہ ہم تم کو بتائیں گے اندر دینہ اندر اللہ علیہ السلام یہ اصل چیز ہے یہی چیز اگر نہیں سمجھ میں آئی تو کچھ بھی سمجھ دیا ہے اور مولوی کنفیزن کا شکار امت جو ابھی رہ رہ ہو گئی اور بے لگام ہو گئی آپ اپنی مند مرضی کے حکمران چوز کرتے ہیں مند مرضی کے آپ امیر جماعتوں کے بناتے چلے جا رہے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کرتے جا رہے ہیں کیوں آپ قرآن کو نہیں سمجھتے اور آپ کے علماء بھی اس دین کو نہیں سمجھتے اس طریقے سے وہ بھی کنفیزن کا شکار ہے جب ایک آدمی کنفیزن کا شکار ہو جاتا ہے وہ متضبضب اور کشمکش کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ میں اس طرف رہوں یا اس طرف رہوں یار مجھے کس طرف جانا ہے تو آج ناصبیت کا مقدمہ پیش کرنا ہے بھی ناصبی کیا کہتے ہیں ان کو امام حسین سے کیا چیڑے وہ کیوں امام حسین کے بارے میں انٹی سی دی باتیں کرتے ہیں یا وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ امام حسین ہے تو ایک آدمی ٹھیک تھا لیکن اس کا سیاسی فیل جو اس نے کیا وہ یزید کے اخلاف وہ غلط تھا وہ داریاں رکھی ہوئی جبے پہنے ہوئے مسجد الحرام میں جمعہ پناتے ہیں حج کے امیر بنے پھرتے ہیں آپ کے یہاں شیعوب الحدیث کلاتے ہیں لیکن وہ کس وجہ کی بنا پر یار وہ امام حسین کے اس فیل کو غلط کرتے جارہیں گے ان کی بات سمجھ نہیں کیا آپ نے کوشش کرنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ ذہنی طور پر کیسے مظہور ہیں اور ان کا دماغ کیوں نہیں کام کرتا یہ رپڑ کیوں اور جگڑا پر گئے کس وجہ سے یہ مولوی امام حسین کو اس طرح سے کر رہا اور اس وقت ناصبیت ایک بقاعدہ تو آپ پر مخاز بن کے مسلمانوں کے سامنے آگئی ایک طرف وہ شیعت اور راسیت ہے ایک طرف یہ ناصبیت ہے مسئیبت دونوں ہمارے گلے میں پڑ گئی نہ ہمیں یہ شیعت راس ہے جو شیعت یہ لیے پھرتے ہیں اور جس کا داگ اور دبا یہ ہمارے موپر کالک ملنا چاہتے ہیں ہمیں یہ شیعت بلکل قبول نہیں نہ یہ امام حسین کی شیعت تھی نہ علی کو اس سے سروکار تھا نہ حسن اس کا کچھ لگتا تھا نہ بارہ امام تو نہ چودہ مصول کوئی شیعت کے کچھ نہیں یہ شیعت والے صرف اس کو استعمال کرتے ہیں یہ رافضیت اور آپ کو بیر کو بناتے ہیں ان کے ناموں کے اوپر اور ادھر یہ ناصبیت آگئی جو صرف صحابہ کی آر لینے کے بعد جو دل کرتا ہے ان کا کرتے ہیں اور اہلِ بیعتِ رسول کے ساتھ جو انہوں نے دماشہ بنا رکھا ہے وہ تازہ پرانی نئی اخباروں اور رسالوں کے اندر جو کچھ یہ کر سکتے ہیں اور یہ کانفرنسے کرتے پھرتے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کے درمیان میں نہ اسی راستیت اور شیعت چاہیے اور نہ اسی ناصبیت چاہیے ہمیں رستہ ہو چاہیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اگر تو رستہ رسول کا یہ ہی تھا کہہ دے نہ صراط المستقین صراط المستقین تھا نبی کا رستہ تو وہ رستہ کہاں گیا اس رستے کی تلاش کے لیے ہمیں ساری زندگی کیا اور اس کے لیے ہمیں اپنے ابا اجداد کے نظریات پر کلت پھیر دیں یا اپنے ابا اجداد کو چھوڑنا پڑے دین کیا ہے یہ چیز سب سے زیادہ ہم سمجھنے کے لیے آتی کہ دین انسان کے مستقل اور تمام نظام میں حیات کو بیان کرنے والی شاہ جینا کیسے مرنا کیسے ہے تم نے اپنے دن کی طرح گزارنے راتیں تمہاری کی طرح سے گزارنے چاہیے تمہاری پارلیمنٹے کی طرح سے چلنی چاہیے تمہارا جتنا بھی جوڈیشری کا سسٹم ہے یہ کی طرح سے چلنا چاہیے تمہاری پالیس کی طرح چلنی چاہیے تمہاری اکانومی کی طرح سے حال ہونی چاہیے اور تمہارا خلیفہ کی طرح سے چلنا جانا چاہیے یہ ایک مصیبت بن گئی اور یہ ناصبیت کا مخدمہ ہے ناصبیت جو ہے اب یہاں پر آکے پریشان ہو جائے ناصبیت یہ کہتی اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں سارے نظام ہیں لیکن اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں اور یہ میرے پاس یہ بڑا گروہ گھنٹار ہے ناصبیوں کا امام خلاف تو ملوکیت کی شریح حصیت پڑھ کے کتاب بندہ سو دفعہ کہتا ہے کون اس کو کہتا ہے یہ کتاب ہے کوئی بندہ اس کو پڑھ لے بہانے بعد اور جھوٹا آدمی مار گیا یہ ایک صلاح الدین یوسف ناصبی یہی کتاب اٹھائے پھر پر اس نے اس حق کو یہ بنایا اور محدودی کے خلاف لکھے اپنی طرح سے محدودی کا مو کالا کرنا شروع کرنے کی کوشش کی محدودی نے کہا میرا مو کالا کرنا کوئی حسان بات ہے میرا نظر میں ہے جو بات کہہ رہا ہوں پوری دنیا پر اور ایک کتاب محدودی نے لکھی اور اس کے بعد چالیس کتابیں ابھی تک محدودی کے راہے میں آ جو گئی مگر ایک بھی کام کی کتاب نہیں بڑے سے بڑے علماء کو پڑھا بہت دیکھا سمجھنے کی کوشش کی یہ کہتے ہیں کہ محدودی کیا بات کہتا ہے بلکل سمجھنے اور سب سے زیادہ جماعت اسلامی کا بیڑا گرک ہو گیا جو جماعت اسلامی ابھی تک محدودی کی اس کتاب کی وضاحت ابھی تک کر سکی وہی سی پی ٹی کتابیں پرانی لیے پھرتے ہیں اور پرانی کوئی ابھی تک عالم نہیں بھی اس کو وضاحت تو کرے اور سب سے زیادہ محدودی کی کتاب کے اندر وہ چوتھا چیکٹر ہوا ہے جس کی اندر انہوں نے صحابہ کا ذکر کیا اور جس کو دیکھیں وہی کھول کھول پڑی جاتا ہے افسوس کی بات کہ خلاف تو ملوکیت کی جو پہلے دو چیکٹر تھے وہ اتنے مضبوط تھے اور اس قدر قوی تھے اور دلائل کے ساتھ بھرے ہوئے تھے اگر آدمی وہ ان دو چیکٹروں کو پڑھ لے اور ان کو حضم کر جائے لیکن عوام کو چاہیے کسے کہانیاں تیسرے چیکٹر سے جا کے شروع کرتے اسے پیتے ہیں اور اس کے بعد جگہ شروع ہو جاتا ہے کون مجرم ہے کون مجرم نہیں پہلے دو چیکٹر پر اگر بحث کی جائے تو میں کہتا ہوں اُڑ جائے گا سارا کچھ اور پہلے دو چیکٹروں کا سمجھ لے میں نے اب آپ کو بتانا ہے بھی یہ ہوگ ہوا کیا یہ اس لئے ناصبیت کا قدمہ جائے یہ میں نے آپ کو بتانا ہے بھی ناصبی کہتا کہ یہ سلاح الدین مصف مر گئے اس دنیا سے چلا گیا توپہ کیے بغیر جا کر میں نے خود مناظرہ کیا میں آپ کو اس اچھی بات بتا دوں اور اس کی کتاب میں سے نشاندیاں میں نے کی اور سانیہ محرم و حرام اور دوسرا کتاب چاہتے ہو اس کے پر بتایا کہ تم جھوٹی یہ دیسے سناتے ہو اور مانا اقرار کیا کہ میں آئندہ اس کے اندر سے اس کو نکال دوں گا لیکن نکال لی نہیں مار گیا پندرہ سولہ سترہ سال پہلے میں نے مناظرہ کیا تھا اس وقت اس کے دفتر میں بیٹھ کے دار اسلام لیکن احساس کہ اس کو توبہ نصیب نہیں ہوئی کسی طرح مار گیا اور آخری وقت میں بھی لاسٹ انٹرویو جو اس نے دیا اس میں اس نے کہا میں یزید کو بلکل رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں رضی اللہ کہتا ہوں کہہ کے مرا اس کے بغیر کہتا ہمارنے کے چارہ کوئی نہیں اس کا بنتا تھا کیوں وہ خراب کر گی اس کو ذہنی ہے تو لو اس کو اہل اہلی سیسلی یہ چھاب دیتے ہیں یہ مسل کی کتاب یہ ہوتی نا وہ بہت شاندار چھپتی ہے اور خوبصورہ چھپتی ہے لوگ اس کو بڑا اٹھاتے ہیں اپنے حلقوں میں کیوں جہلا کا حلقہ ہوتا ہے ایک اندہ اندوں میں کانہ راجہ آ جاتا ہے وہ اس کو انٹرویوز کراتے ہیں دیکھیں اس کا کتنا حسن ہے دیکھیں اس کا کتنا حسن جس کے انتیجے میں لوگ کہتے ہیں بڑی شاہکار کتاب ہے کوئی شاہکار کتاب نہیں کنفیزن کا شکار کتاب ہے اور اتنا پاگل بنایا اس نے لوگوں کو یقین جالے کتاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں میں کہتا ہوں کتاب کے بارے میں وہ ایک شاعر نے کہا تھا فارسی میں شد پریشان خوابِ ماناز کسرتِ تبیر ہا میں نے وہ خواب دیکھ لیا اب اس کی اتنی تبیریں ہوگی میں آپ ہی پریشان ہوگا یار یہ کس طرح کا خواب تھا جس کی تبیریں خود اس کو پتا نہیں چلتا بھی میں کرتا کہہ جا رہا ہوں اور میں دیکھتا کہہ جا رہا ہوں اور اس کے اندر اس نے یہی ثابت کرنے کی کہ اسلام کے سارے شعبِ حتمی ہیں بتاتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے بتاتا ہے انصاف کس طرح سے کرنا ہے بتاتا ہے کہ لوگوں کی تمہاری ایکانومی کس طرح سے چلے گی سود نہیں کھانا تم لوگوں نے زکاعتیں دینی اور سود کی خیراتیں دینی سب کچھ کہتا بتاتا ہے تحجن کی حد تا کے اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ واشروم کے اندر ایک آدمی جانا چاہتا ہے کہ وہ کن عدد آپ کے ساتھ واشروم کے اندر جائے گا اور کتنے گھلے اس کو استعمال کرنے چاہیے تاک کے اندر کرنے چاہیے یہ وٹوانیاں تک بتائیں ملا اور اسلام کا نبی ہمیں یہ بتا کرنا جائے کہ تم نے کس طرح میرے بعد اپنا کوئی حکمران چوز کرنا انتخاب کرنا یہ پریشانی ہے اور اس نے گفتگو کی گفتگو اس نے یہی کی کہ اسلام کا ہر شعبہ حتمی ہو سکتا ہے لیکن سیاسی شعبہ کوئی نہیں حتمی یہ غیر حتمی اب سوال اگر پورا ہوتا ہے کہ اگر یہ غیر حتمی تو اسلام پھر ناکس ہے ایسے اسلام تو تم اپنے پاس رکھو جب کاملوں نے اپنا نظام بنا لیا سب سے عالی اور شاندار انہوں نے اس شعبے کو حتمی کر لیا اور بتایا کہ کس طرح خلیفہ کے انتخاب کرنا ہے تم نے کس طرح سے کہہ دیا کہ یہ خلیفہ کا انتخاب نہیں ہو سکتا صحیح تھے کوئی طریقہ کاملی اسلام وضع کرتا اور تین طریقے کہتے ہیں کہ اسلام نے نفاذ کی ہیں ایک باچھا کہ باپ کے بعد بیٹا بنتا رہے دوسرا اسلام کہتا کہتا خلافت کا نظام بتایا کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں کوئی اور لوگ اس کو سارے منتخب کر لیں اور تیسرا جمہوریت کا نظام جو اب انسانوں نے بنانا شروع کر دیا تین نظام اس نے بنا کر پیش کی اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اگر اسلام کے اندر اس طرح کے تین جو نظام ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اسلام کہتا بندہ اچھا آنا چاہیے نظام کوئی سا بھی کر ایسی بے وکوفت رانہ طریقے سے گفتگو کی اور ہر چپٹر چار پانچ چپٹر چھوڑے چھوڑے بنا کر لکھیں بھی لوگ پتہ ہی سمجھتے نہیں کہ یار یہ عام آدمی جب پڑے گا وہ کنفیجن کا شکار ہو جائے گا کہ یار میں ناصبیت یہ کہتی اسلام نے مسلمانوں کو خلیفہ کے انتخاب کا کوئی طریقہ سکھایا ہی نہیں یہ ناصبیت کہتی میں آپ کو آگا امام حسین کا مقدمہ باب میں آئے گا امام حسین جس کے لئے لڑے وہ بات تو پہلے سمجھ جانی چاہیے نا کہ امام حسین کربلا کیا کرنے کے لئے چلے گئے یار کام سی آفر دوٹھ گئی تھی مجھے بتا دینا کابا کا حاج نہیں ہوتا تھا یزید خود کابا یزید جماعت کراتا تھا نمازیں بھی پڑتا تھا پانچ پانچ وقت کی نمازیں پڑتا تھا دھاڑی رکھی ہوئی اس نے جببہ کبابا درس دیتا تھا حدیث شریف کا درس یزید دیتا تھا آپ اب آپ نہ پرشان ہو اور یزید شراب پیتا تھا پیتا ہوگا یزید زنات کرتا کرتا ہوگا ہمیں اس سے کیا گرز ہے کرتا تھا نہیں کرتا تھا کوئی دیکھنے کے لئے جاتا تھا کہ نہیں دیکھنے کے لئے جاتا تھا مقدمہ سمجھیں جو بات آپ کو میں نے سمجھا لیں گے یزید اگر ابوبکر صدیق کی طرح کا کھردار بھی رکھتا اور اس کی فضیلت آتی نہ پھر بھی ہم یزید کو خریفہ نہ مانتے کیونکہ وہ بہر منتخب طریقے سے مسلمانوں پر مسلط ہوا تھا مسلط ہو گئے مسلمانوں کے پر متغلب اور مسلط کی کوئی حکومت نہیں کہ مسلمانوں کی ویل اور اس کی رضا عامہ کے بغیر کوئی آدمی ہمارے اوپر آ کر حکومت کرنے لگ جائے اس کی کیا کال ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر ہمارے اوپر صرف ایک ہی یہ ہو سکتا ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر اگر نبی موجود ہے نہیں تو ہمارے اوپر کسی کی اب حکمرانی حکمرانی صرف اللہ رب العزت کی اس کی کسی اور کی حکمرانی کوئی نہیں ہے جہاں اللہ حکم دے گا نا ہم نے وہاں پر جانا ہے اللہ جہاں پر حکم نہیں دیتا ہے اور کوئی بندہ ہمیں اللہ کے حکم کے بغیر نہ دائیں کر سکتا ہے نہ بائیں کر سکتا ہے وہ ہماری نہ مال کا نہ جان کا نہ اولاد کا کسی شئے کا حق دار نہیں کہ وہ ہمیں جب چاہے وہ جس طرف کچھ آئے پھیر لے وہ ہم پر حکمرانی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتا ہاں اسلام کے وضع کرتا نظام کے ذریعے سے وہ ہمارے اوپر حکمرانی کرتا ہے تو ہم اطاعت بھی کریں گے اور مانیں گے بھی لیکن جہاں وہ ہمیں اس وقت بدگاری کا حکم دے دے گا یا ہمیں گناہ کا حکم دے دے گا ہم اسی وقت اس کو چھوڑ کر پرے ہو جائیں گے یہ اللہ پاتھ نے نظام کی ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی اب ان کو کیا ہے یہ جو آپ کو پٹی پٹی پڑھاتے ہیں یہ پٹی پٹی پڑھاتے ہیں کہ خلیفہ جو ہے وہ آ کے اوپر مسلط ہو جائے تلوار کے ذریعے سے اور جیسے حضرت معاقیہ کر گئی یزید کو ہمارے اوپر مسلط تلوار کے ذریعے سے اور پیسے کے ذوق پر حضرت معاقیہ نے یزید کو خلیفہ بنائے ہمارے اوپر اور کوئی بندہ اس کی خلافت کو نہیں مانتا تھا اگر اشرا بشرا تھے بھی یا بات میں نہیں بھی تھے یا موجود تھے جس سے بھی تھا حضرت امام حسین جو تھے اشرا بشرا سے بھی حضرت سیدہ حلی شباب الجنہ کیوں اس نے ان کو بنائے فضیلت حسین کی اور بندہ وہ وہاں پر لگے بتائیں نہ حسین میں انتظام نہیں تھا منتظر ہی نہیں تھا اور لوگ یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ حضرت حسین حسن بھی اس وقت ہوتا نہ جو معاقیہ نے کر چھوڑی تھی حضرت حسن تلوار لے کے ویسے ہی مدان میں حسین کے ساتھ کھڑے ہو گئے جس طرح کربلا میں حسین تنہی تنہا کھڑا تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسن اور حسین کے دونوں کے محقوبہ لگا گئے محقوبہ اور مناسبت کے اعتبار سے ایک نے پہلے نشتر لگا دیا اور ایک نے بات میں جا کر خموشی اکتیار کر لی خموشی کسی وقت میں بہت بڑا کام دکھا جاتی ہے اور کسی وقت میں تلوار بہت بڑا کام دکھاتی ہر وقت ایک ہی چیز نہیں ہر ماس پر لڑی جا سکتی اس لیے ان ناس دنگیوں کا یہ کہنا ہے اور حدیثیں پڑھ لیں ان کی جا کے اور ان کے ملانے جو پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پر ریال لوگ کی حکومت ہے کسی اور کی حکومت کو ان یہ ریال اور مال کھاتے ہیں اور کس دن سے مال کھا رہے ہیں جس دن سے ان کو مال پر لگایا گیا ہے جس دن سے ان کو جزید کو حکمران بنا دے کہ چھتپن ہجری میں حضرت مان گیا آپ خود بھی نہیں فوج ہوئے کہ میرے مرنے کے بعد اپنی زندگی میں بیتے لینے شروع کرتی اور اس وقت مولیوں کو حدیثیں یاد آتی کہ ایک وقت میں دو خلفوں کی بیتے نہیں ہو سکتی اور اٹھ کر صحابہ اکرام نے کیا کھڑے ہو گئے تبد الرحمان بی اور سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا تو مدینے میں آ کر ہم سے دو دو بیتے لیتا پھرتا ہے یہ کیا کیسر ہے یا کسر ہے اس وقت کی دو بڑی کافر ربونتے تھیں کافروں کا حوالہ دیا کافر نے صحابی نے کافر مولا ہے کافر کیسریہ کسر ویا کسرہ بادشاہ تھا اور کیسرہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور کیسرہ کسرہ نہیں نہ سمجھیں جس دن آپ اس دن آپ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے آپ کو کچھ ہی نہیں پتا چلا حضور نے فرمایا تھا بس ختم اب میرا دور آ گیا کہا اسی کو ماخص بنا کے حضرت ابو بکر کا بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو گیا مجمع کے اندر کہ یہ بیعت نہیں ہو نہیں یہ حکمرانیاں کہاں سے ہو گئیں ہم یہ کیسروں کیسرہ کی حکومت نہیں لینے پڑیں گے مروان نے جس وقت کہا کہ بیعت لو اور مروان نے حکم دیا پکڑے سبت الرحمان تو ابو بکر کا کتر بی بی آئیشہ کا بھائی ہر وقت کہتے ہوں میں حبیبہ کا بھائی ہے حضرت معاقیہ جی یہ خال المومنین مومنوں کے مامو اپنے سے لفظ بنا لیے وہ خال المومنین جو دوسرا تھا حضرت عبد الرحمان بن عبی بکر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادریں رسبت کی اور صالح لگتے تھے وہ نہیں مامو مامو نے مامو کے اقرام پر جب جس وقت حکومت تھائی اتراز کیا یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اس نے کہا خوز پکڑ لے اس کو گرفتار ریسن اسی وقت پر ریسٹ کر دیکھی کوشش کرنے کی اس کو کوشش کی اور دنیا حیران ہوگی کہ یہ کس قسم کا ہے اور وہ بھاگ کر اپنی بہن حتاشہ صدیقہ کے حجرے میں نہیں گئے آپ کو سمجھاؤں کیا آپ کا دماغ کام نہیں کرتا مجبوری کی بات ہے ورنہ میرا جی کرتا ہے میں دماغ راتوروں کے ساتھ توڑ کے نا نبی کے دین کا نور اس کے اندر اندر وہ بی پی آشا کا حجرہ تھا وہ نبی پاک کا رسول کا روضہ تھا جس کو تب دن رات دیکھتے میں جب مسئل نبی میں جاتا ہوں مجھے اب تو رحمان بن نبی پاکر بھاگتا ہوا حضور کے روضے کے اندر نظر آتا آپ کی تو انکھیں باند ہیں آپ تو نفل پڑھنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں میں نفل پڑھنے کے لیے جاتا ہوں میں نفل پڑھنے کے لیے نہیں جاتا میں وہاں دیکھنے کے لیے جاتا رسول کہاں گھوم رہے ہیں نبی کے حجرے کے اندر کیا ہوا نبی کے حجرے کس طرح گرائے گئے اور کس بنا پر اور کن فاسق چنوں کی بنیاں پر نبی علیہ صاحب کے حجرے گرائے گئے اور اپنے سعودیوں نے ابھی تاکہ محلات جمع رکھیں کیلئے ہمارے بزرگ کیوں محلات میں رہتے تھے رسول کا روضہ گرائے گیا آپ کو سمجھ میں انگیاں تھی آپ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کے نبی کے گھر کے ساتھ کیا ہوا نہ نبی چھوڑا نہ نبی کے اہلِ بیعت چھوڑے نہ نبی کا بیعت ہی چھوڑے کچھ نہیں سمت نے کیا اور آپ پر یہ جو لادم برسرین ہیں ظالم فاسق حکمرانوں کی اور پوری دنیا پر آپ پر مسلط ہے اور آپ کے لڑکے لڑکے ہیں گناہ اور بدکاریوں کے سلاب میں یہ انہی کا لائے ہو یہ پود انہی کی لگائی ہوئی اور یہ بہار پر انہی کی آئی ہوئی یہ وہاں کی بہار ہے جو انہوں نے آپ کے اوپر زمانے میں لگا دی جب وہ پودے لگے اور انہوں نے پھر کانٹے نکالے جیسے بھبور کا اور ککر کا درخ جب لگاتا ہے بندے اس وقت ہی پتا ہوتا اس نے کتنے کانٹے نکالے جب نکل جاتا ہے پھر اس کے بعد پتا چلتا ہے کانٹا ہی کانٹا ہو گیا ساری تباہ وربادی ہو کس طریقے سے انہوں نے نبی کہا پکڑ لو عبد الرحمن کو عبد الرحمن اسی وقت وہاں سے نکل گیا اور جا کر حتائشہ صدیقہ نبی کے روزے میں جا کر پناہ لیے بند کر لیے اور کہنے لگا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ اپنے والدین گوف نہ کرو یہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا اس کے بارے میں آئیتے اتری بی بی آشاہ فکار اٹھی کہ سوائے میری پاکیزگی کے قرآن مجید میں ہمارے خاندان کے حق میں کوئی آئیت نہیں آئیتا کتری اس کو کہنا پڑے گا باقی جو وہ کر کے فضائل بناتے ہیں قرآن میں آئے قرآن میں بی بی آشاہ تو کہہ رہی ہے بی سوائے اس کے ہمارے گھر میں کوئی نہیں کرو یعنی ایک قرآن مجید کی ممبر پہ رسول پر بیٹھا ہوا ہے قرآن مجید کی آیت کا شانِ نزول جھوٹا بیان کر رہے اور بی بی آشاہ صدیقہ اس کی تقذیب کر رہی ہے نبی علیہ السلام کی بیوی یہ جا کے نکال کیا پڑھتے ہیں کہ انہیں ان حدیثوں کو کام تخزین خراب ہو گیا جیسے اس نے کہا کہ یہ کیسا رہو کس رہا کہ یہ حمد ہی ہم نے چلنے دینی یہاں پر ہم بادشاہ نظام نہیں ہوں باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا پھر اس کے بعد بیٹا ساری زنگی یہ ہوتا رہا ہے نبی علیہ السلام نے جو حکمرانی دی اور یہ نظام حکومت دیا اور اب ابو بکر اس پہ نظام حکومت پر رات اور کسی وجہ سے رات یہ اسے اس وقت بات کی لیکن ناس بھی بتاؤ گیا کہتے ہیں ان کی حدیثیں جا کر پڑے آپ کو پتا چلے گا انہیں حدیثوں کی آپ کو کیا پتا بیڑا گھر کے نواسب کا قرآن امجید اور حدیث کے ذریعے سے ہوا ہے قرآن جس طرح خار تھی جو تھے نا وہ قرآن کی عید پڑھتے ہیں ان الحکم اللہ للہ اللہ کی حکمرانی علی ہم تیری بات نہیں مانیں گے قرآن کی عید کا غلط استعمال کرتے ہیں حضرت علی نے کہا عید سچی ہے پر پڑھنے والے جھوٹیں عید سچی ہے پڑھنے والے جھوٹیں یہ کوئی لازمی ہوتا ہے کہ وہ بات سچی ہو لیکن بیان کرنے والا بعض اوقات اپنے مقاصد کے لئے اس عید کو استعمال کر جاتا ہے اس لئے قرآن اٹھا کے کوئی بندہ کہہ دے میں سچا ہوں قرآن سچا ہی ہے پر تو جھوٹا ہے قرآن مجید میں آتا ہے سورہ منافقین کے اندر پیغمبر تیرے پاس آتے ہیں اور آکر تجھے گوائی دیتے کہ ہے نبی ہم تیرے تجھے رسول مانتے خدا کی قسم اللہ نے کہا بات سچی ہے نبی مگر یہ بندے جھوٹیں استعمال کرتے ہیں شہادت کو شہادت کو شہادت کو محمد رسول اللہ کہنا شہادو انہ محمد رسول اللہ اللہ نے کہا ہے سچی بات مگر سچی بات کا غلط استعمال کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں اس کا مفاد نکالتے ہیں پورا پورا جیب میری آیت رکھی نہیں سامنے آپ نے قرآن پجید کی آیتوں نے ان کا بیڑا کر دیا اور کیوں قرآن کہتا جب مجھے کوئی حدیعت کے لیے پڑھنا ہی چاہتا اپنے مقصدوں کے لیے پڑھے گا تو اس میں گمرہ ہی پائے گا اور گمرہ ہی اس کو مل جائے گی اور وہ گمرہ ہی دیکھے دفع دہان اور جہنم میں چلا جائے گا اور حدیثوں میں بیڑا کر دیا مسلمانوں کی کہ یہ حدیثیں کس طرح دنیا کے اوپر آگئے ہیں حدیثوں کے اندر کس طرح کے حکمرانوں کی تعارف کرے رسول اللہ نے کہا تمہارا حکمران برا ہو جائے بدکار ہو جائے کوڑے مارے تمہارے کچھ کرے تم نے بول نہ نہیں ہے بخاری مسلم جا کے نکار کے پر نہیں ہے سیاستہ کی کتاب حدیثوں میں یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں جا کے آپ کو دیکھ نہیں پڑیں گی ان خلیفوں کی حدیثیں رسول اللہ نے کہا کچھ کرے مال لوٹ لے پیٹ پہ کوڑے لگائے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ایسے وقت میں میں کیا کروں نبی نے فرمایا تو خموشی اکتیار کر لے اپنے گھر میں بیٹھ جائے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اپنی شریعت پر نبی نے کہا کہ شریعت ہماری کے اندر یہ انعاصفیوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں اور کیوں خدا نے اپنی یہ کہتے خلیفہ کے خلاف اگر کوئی عدم ادھر پر آواز اٹھائے وہ اللہ کیا مجرم ہو جائے گا جہنم میں چلا جائے گا انعایتوں کی بنا پر وہ کہتے یہ حدیثیں نہیں آئیں اب کوئی بندہ خلیفہ کے خلاف بولا تو وہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا کیوں کہ کیوں آجا کیا کیونکہ خدا نے اپنے شریعت میں یہ حکم دیا ہے کہ ظلم پر خموشی اللہ نے اتارے اللہ اپنے یہ سنتے جائے پڑتا جاؤ اور شرماتا جاؤ جس کو کہتے اقبال نے کہا پڑتا جاؤ اور شرماتا جاؤ اگر یہی ہے تو آپ شرمائیں اس دین کے اوپر آپ کو فخر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جس دین کے اندر مظلوم چپ ہو جائے خموشی اختیار کر لیں اور خدا ان کو بولنے پر سزائے دے یہ دین ہے مجھے یہ بتا دیں یہ انتی نند اللہ علیہ السلام ہے دین اس کام کے لیے ہے اگر یہی دین ہے تو یہ دین پہلے چلنا تھا اس ممین پر کیسر بھی چلا رہا تھا کیسر بھی چلا رہتے دعوم اور ایران کی حکومتیں تھی ظلم کی حکومتیں تھی لوگ اس وقت چپ کر کے بیٹھے تھے اللہ جزا دے رہتا کیسے لیے نبی لے کر آیا ہمیں یہ بتا دے سوال ہے خدا کا ہم خدا پکر کے احمد کے لئے خدا سے سوال کریں گے کہ جو دین تو لے کر ہم تک پہنچا اس دین کے اندر تو یہ تھا کہ مظلوم چپ کر کے بیٹھ جائے اور کوئی خموشی کی آواز دا نکال لیں یہ بتائیں نا آپ ہمیں اس لئے ہم بولتے ان کے سامنے آپ تو کہتے ہیں کہ جو بولے گا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا آپ کی حریصے تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں اور خموشی کے اوپر اس کو کا خموشی اختیار کر لیں چونکہ تُو بولا ظلم پر اس لئے میں تُو جہنم ڈال لنا جہنم میں تُو ڈال لنا کیونکہ تُو نے میرے حکم ادولی کی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ان کی سائنس اور ان کی منطق ہے بھی کیا کرنا ہے خلیفہ بے ظلم کرے تو اس ظلم پر بولنا نہیں یہ اللہ نے بنا دیا ہے کنون اگر بندہ بولا اٹھا کے جہنم میں ڈال لوں گا بندہ پوچھے یا اللہ میں کیوں بولا اور اگر تُو میرے خلیفے کے آگے نہیں بولا سنیں ان کی ان کی بات ان احمقوں کی باتیں سنیں آپ فرمایا اللہ اسے کہہ گا تُو نے حکم ادولی کی اور اسی پر اس کو عذاب ہوگا اور اگر تلوار اٹھائے تو وہ باغی ہو جائے گا اور اگر وہ باغی ہو جائے تو خلیفہ کو حکم ہو جائے گا اس کا قتل کر دیا جائے تلوار اٹھائے اپنے حق کے لئے اس سے تلوار اٹھائی وہ قتل ہو جائے گا یہ ہے ان کا صاحب کے مظلوم کو حق ہے کہ وہ بس خموش رہے بولے نا وہ دالتوں میں نہیں جا سکتا وہ وہ بہاں بولے خلیفہ کے قلافہ آپ کس طرح سے کرنا بیسے ہوئی اٹھ اٹھ موٹی کتابیں ان فقہانیں اور ان کے مولویوں ان مولانوں نے ان کی شرح لکھی آپ چودیس سدی یہ چودہ سدیوں سے آپ جو خموش کر دیئے گئے ہیں آپ کو احکام سنا کر خموش کر دی جاتے ہیں اور عجیب بات ہے یہ بات تب کرتے ہیں اور ادھر سے کہہ کرتے ہیں حضرت معاویہ کے دور کے لئے یہ نواتے لے کر آتے ہیں اور ادھر کیا آپ کہہتے ہیں وہ جی عمر ابو بکر کا دور بے مثال تھا لحسانی تھا نظیر اس کی کوئی نہیں ملتی کمال کرتا کیوں کیونکہ اس دور کے اندر ازادی تھی لوگ خلیفہ کو کہتے تھے خلیفہ جی آپ نے یہ کپڑے کہاں سے لے لیا ہیں لوگ خلیفہ سے پوچھتے تھے آپ نے یہ کیسے کر دیا خلیفہ کہتا تم لوگوں نے ان کو کرب سے غلام بنا لیا جب سے یہ تو پہلے ازاد تھے تمہیں کیسے ان کی ماں نے نے ازاد جنا تم نے ان کو دوبارہ سے غلام کیسے بنا لیا یہ جی حضرت عمر کا سنے رہی تھا ادھر کچھ قنون ہے جب ابو بکر عمر کی ایک عمت بیان کرتی ادھر کچھ قنون ہے جب ادھر آ جائے تو ادھر کچھ قنون ہے یہ ناصبیت کا مقدمہ ہے اور اس مقدمے کے پیچھے اس نے جو محنت کی ہے نا اس کتاب والے میں اخیر کر دی یہ سرادین یوسف اتنا پریشان ذہن تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں غبیل ذہن دماغ تھا کوئی نہیں جماعت والوں نے اس کا کوئی حشر نشر نہیں کیا کیونکہ جماعت اب بھوکلی ہوگی اس کو صرف احتجاجن سے شوق ہے امیر کو شوق ہے پانچ ہزار ووٹ ختم کر دیئے محدودی کے رڑکے کے پیشلی دنوں بتایا کہا چورج سرادل حق وہ پانچ ہزار ووٹ پر گیا کیا بنا جو منور حسن آخری تقریر میں کر کے گیا کہ وہ تقریر کے اندر کہ پانچ ہزار ووٹ آئے ہی نہیں ہمارے بارے میں منور حسن کو اٹھانے کے لئے کہ وہ فوج کے کلاب بات کرتا ہے فلانے کے پر فلانے کے پر فلانے اس کو اٹھا اور سرادل حق کو بنا دیں یہ جماعتوں کا بیڑا گرد کو کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں آپ امام حسین ٹھوکتے پھر پھر آپ کہتے ہیں یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے کیسے ہو جائے یہ حجاز ایک کافلہ کے اندر کوئی حسین نظر نہیں آنا آپ کو یہ سعید بنا ہوا ہے یہ لیاس بنا ہوا ہے یہ فلانا بنا ہوا ہے یہ آقف سعید کے پاس فلانا آ گیا یہ شجاہ دینا ہے یہ نئے نظر آنے نظر کس طرح نہیں یہ بیٹھیں کر چکے نظر گیا یہ زیدگیت کے اوپر آپ کو کیا پتا اور کوئی جذباتی بات نہیں آپ کو میں سنجیدہ انداز سے بیان کر رہا ہوں آپ سمجھ دوں کہ کاش صاحب کسی جذباتی جذباتی میں کہاں بھی جذباتی میں اپنے موقع کو سنجیدگی کے ساتھ اور حتما پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں بھی یہ میرا موضوع ہے اور بھی یہ موضوع میں نے جس سے سیکھا ہے مولوی صحاق مرمون رحمت اللہ علیہ وسلم مجھے فقر ہے اس پر اور میں اس کے شغل ہونے پر اپنا فقر کرتا ہوں کہ میں اگر نہیں بھی لوگ مانتے نامان میں جو پتا ہے اس کے قدموں سے مجھے یہ راہ لینی پڑی اگر میں اس کی راہ نہ لیتا ہوں مجھے پتا تھا کہ یہ دین کا کام کرنا دنیا کیا آپ نے یہ قرآن کی تفسیریں پڑھنی اور کیا آپ نیسے پڑھنی میں کوئی صوفی ہوں اگر یہی کام کرنا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف خموش ہو جائیں اور کوئی تیاری نہ کریں اور انقلاب نہ لے کر رہیں اور خدا کے دین کو نفاظ نہ کرنے اور خدا کے دین کو پوری دنیا میں نہ لہرانا دیں نبی کا چھنڈا تو صوفی بن جاؤ اس سے اچھی وہ خان کا وہ گفا ہے اور وہ غار ہے جس کے اندر بیٹھ کر ایک صوفی اللہ 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 کی واز نکالتا ہے اقبال نے کہا نکل کر خان کا ہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقر تندوہ دلگیری فقر حسین مرے ایک سیار کر جس کے اندر تلوار نکال لی جائے یہ فقر نہیں ہے یہ فقیری ہے بکیاری پانے جو اندر میں تحجر ہے تسبیح پہ تسبیح پہ تسبیح پہ تسبیح تسبیح کر گرا رہا ہے کوئی تیری تحجد نہیں ہے یہ تیری خودی کے نگے با نہیں تو کچھ بھی نہیں اقبال نے کہا یہ شبیہ نیم آری اقبال نے کہا آدھی راہ کے ہو کر رونا اور تحجدیں پڑھنیں اور ذکر کرنیں خدا کے اور قرآن مجید کو سینے سے لگانا اور حج کرنیں حج پالتا ہے آپ کو کیا پتا حج پالتا ہے جہاں کو پالتا ہے حج حج کرنے والا بندہ اگر اس نظریے سے حج نہیں کرتا جیسے ہم بتا رہے ہیں وہ اس کو کیا پتا اللہ پاک نے گیڑے لگوانے سے کھانے 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 کہ یہی نہ لگوانے تحب کو کہتا جہاں ہر کام ادھر ہو رہا ہے وہ کام کرانے کے لیے ادھر کیوں بلاتا ہے حج پالتا ہے آپ کے قلب کے اندر خدا پر قربان ہو جانا بیت اللہ کے گنتہ گنت حفاظت کرتے رہنا اور زندگی کی دور میں خلافت کے نظام اور خدا کے دین کو نافذ کرنے کے لیے صحیح کرنے کا نام حج ہے بھاگ کر دکھا کہ زندگی کے حرمدان میں تو ہمارے دین کے غلبے کے لیے بھاگتا ہی رہے گا تو بھاگتا رہے گا اور یہ بھاگنا فقط بھاگنا نہ ہو جائے کہ تُو بھاگے اپنی عالمیت کو جھارنے کے لیے اپنے تقدس کو جھارنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے تواف رکھ دیا گیا کہ ہمارے لیے صرف تُو بھاگے گا وہ بھاگنا کیا ہے ہمارے گرد گھومنا ہے ساری زندگی کعبہ کا اس کے طرف جانے والا ہر قدم اپنے اندر ایک کربلا رکھتا ہے اگر ایک آدمی کو نہیں سمجھ آتی کعبہ کے وہ قدم کیا ہے جو اٹھے نہ جو کربلا کی جانے چھائے نہ جو کربلا کی طرف لے کر نہ جائیں یہ کس طرح سے ممکن ہے اگر نمازِ شب میں آپ کو یہ خون نہیں ملتا اور یہ حوصلہ نہیں ملتا ہے کہ آپ کو کربلاوں میں جانا ہے تو نمازِ شب چھوڑ دیں تحجد کی نماز کو پڑھنے کا آپ کو فائدہ نہیں یہ آنسو اور یہ گریہ زاری خدا کو کچھ نہیں چاہیے یہ تحجدیں یہ اشراق اور یہ ساری چیزیں چاشتیں پڑھنی کس کا آپ کی یہ زکاة و صدقہ نماز اور اکھبال نے کہا نماز اور روزہ حج اور قربانی سب باقی ہیں مرکو باقی نہیں اگر آپ بھی باقی نہ رہے گراد مجید میں سورہ حشر میں آتا ہے جب انہوں نے ہم کو بلا دیا ہم نے ان کو بلا دیا وہ بھول گئے اللہ کو اور وہ اللہ کے حسین میں اللہ کو یاد رکھا حسین کو اپنا اب یاد رہا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا کہ میں کون ہوں میں تو وہ قربانی کا بچھلا ہوں جو میں وہ شہر ہوں جو اسمائل علیہ السلام کے بدرے میں آئی تھی مجھے جانا ہے خدا کی بارگاہ کے اندر اس لئے اکبال نے کہہ دیا تھا سادہ اور رنگی ہیں داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائل جو اسمائل کی جگہ پر جب دنبا آیا وہ دنبا کون تھا وہ حسین ابن علی تو تھا اور کون تھا جو اس کی جگہ پر آئے یہی تو بات سمیں نے کی اور فرماتے حجیب و غریب کیسی حجیب و غریب کتاب ہے شد پریشان کبھی کہتا ہے خلافت میں خوبی ہیں سننے اس کا مجھو کیا کہتا ہے کبھی کہتا ہے خلافت میں خوبی ہیں اور ملوکیت میں بھی خوبی ہیں اور جمہوریت میں بھی خوبی ہیں اگلے چیپل میں جا کے کیا کہتا ہے خلافت میں بھی خامی ہیں ملوکیت میں بھی خامی ہیں اور جمہوریت میں بھی خامی ہیں پھر کہتا ہے فرد بھی خیق میں بھی خامی ہو سکتی ہے اور فرد میں خوبی بھی ہو سکتی ہے اس لیے کیا کیا جائے کچھ نہ کیا جائے بندہ گھنڈا جائے کوئی بندہ اوپر آ جائے اچھا اور ہینڈ سم سا جس کی بنا پر انشاءاللہ ساری قوم ٹھیک ہو جائے اور آپ کو شفاہ ہو رہی ہے ہینڈ سم اور اچھا رہے ماندار لانے کے لیے یہ صرف غلطی ہوئی تھی ایک چھپی سی غلطی امت نے کھڑے ہو کے ساتھیں دیا اس دن ذرا سی غلطی ہوئی ٹرین جا رہی تھی اس جنکشن کی بجائے اس جنکشن پر ڈال دی گئی خلافت کی را لینے کے لیے اس وقت ممولی سا چینج ہوا یہ کیا ہوا بیٹے کو بنا دیا کوئی قیامت آگئی ممولی پھر کیا غیر ممولی بن گیا اور آج تباہی نہ اتر گی اس ممولی غیر ممولی کی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ممولی اللہ کے پیارے نبی نے کہا سوال سبیل قرآن مجید صلی اللہ مائدہ کے اندر لیتا نے گفتگو کی اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ سیدھے راستے سے ممولی سا ہی نحراف ہوا تباہی کا راستہ بربادی کا راستہ سیدھا راستہ سیدھے راستے کے کنارے کنارے بھی نہیں چلنا نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث ہے نبی علیہ السلام کی فرمایا خبردار جو جانور اپنی محدود بار اور اپنے مالک کی محدود بار کے کنارے کنارے چلتا ہے گا وہ ایک دن وقت آئے گا وہ بار کے دوسری طرف بھی سبزہ دے کر چلا جائے گا وہ در بھی چلا جائے گا اندر رہنا دین کے وسط میں رہنا ہے سرات مستقیم کے وسط میں رہے وسط میں جہاں سارے کٹھے بچ کے رہے اپنے آپ کو راستہ بڑا ٹیڑا اور خوف نہ آگئے بگڑ گا تو تباہی ہو جائے گی یہی معاقب نے بھی سفیان نے کیا مسلمانوں کو سوال سبی سرات مستقیم سے ہٹا کر پلٹی رہا پہ لگا دیا اس وقت لوگوں کو یہی لگا اپنے بیٹے کو بنایا اور اس کے بعد پتہ چل گیا دو تین سالوں کے اندر کے کس طرح کعبہ شریف حجر کے رہ گیا دنیا نے دیکھ لیا اسلام کے دو مرکز سے ایک مکہ المکرمہ اور مشرف کعبہ مشرفہ اور ایک لازہ انور ہونے کی ویسے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پھر ہوا جو ہوا اور صحاب قتل کر دیئے گیا اور کعبہ کو آگ لگا دی گئی صرف اپنی خلافت بچانے کے لئے کعبہ بھی آگ لگتی کہتے ہیں کعبہ کو آگ لگا دی جائے اور یہ منہ خلافت اس کے اندر کے ہاں ان کے دور کے اندر کچھ برے افحال اگر ہو بھی گئے تو اس میں کیا ہے لیکن وہ سلطنت بچانی چاہیے اے یہ کعبہ جال جائے مکہ مدینہ اُجڑ جائے میری حکومت بجے پھر بچے گئے حکومت ظالم ناصبی تو دنیا میں سے جلا گیا اور امام حسین کی مخالفت کر کے گیا اور جزید کو رضی اللہ کہتا تھا خدا کیا جواب دیتا ہوگا تو علاقے ہاں اللہ پوچھتا ہوگا تو اسے کہ تُنے کیا کر کے آئے کہ اس سے کوئی سوچنے میں غلطی ہو گئی آپ جہاں ہوں میں سارے چلے جائیں گے اللہ نے کہا اگر اس نے غلطی کی تیرے بعد میں کاشف خطبہ نہیں دیتا تھا مولوی ساکھ نہیں خطبہ دیتا تھا سمجھ نہیں آتی تم لوگ کو یہ کون بند ہے کہتے ہیں اور فرماتر کہتا ہے جی یہ ایسا ہے کیوں اور قرآن مجید کی ایک آیت لے لی جو قرآن مجید میں اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نے ایک ملکن ہم نے ایک بادشاہ دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور انہیں دعا کی کہ اللہ مجھے وہ بادشاہ اس بادشاہت کا غلط مفہوم لے لیا اور اس کا بادشاہت کا مفہوم یہ لے لیا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا یہ مفہوم لے لیا یہ اس ناسبی کا علم ہے کاش اس کا دھماگ کام کرتا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس حاشی پر کیا لکھا ہے اپنی تفسیر کے لئے یہ پاڑی ہی لیتا لیکن اپنی تفسیر چونکہ اپنے حلقے کے اندر باندھ رہے اس لئے ہم نے تفسیر اور حدیثیں میں نے آپ کو سنانی بھی نبی علیہ السلام نے کہا کورے مارے مار چھیل لے تم نے اپنے حکمران کے خلاف دی بولا واہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ قرآن مجید کہتا ہے کہ کہاں گے وہ لوگ اہل ایمان مُسْعَفِهِنَ فِي الْعَرْز جو زمین کے اندر ضعیف اور کمزور لوگ ہیں وہ ان کو واضح نہیں ہو رہے آؤ ہمیں آ کر چھڑاؤ مشکل اللہ کو کے اندر سے کشمیر میں لاک ڈاؤن ہو گیا فلسطین میں مر گئے خضا میں مر گئے عدلب میں مر گئے شام میں مر گئے تم حکمرانیاں کرو گے کہتے جی ان کے ساتھ دوستی کر لو دوستی کر لی اکل پر صورت اور آئے گی پھر دوستیاں پر دوستیاں ہوگی ان کے موہ پر تھٹکار جو ایسے حکمرانوں کے اوپر اس طرح کی کہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے آپ کو ان کی حکمرانی سے ٹکا نہیں ملنا اور جہنم آپ کو ساتھ بھی اللہ نے ڈالنا ہے کیوں؟ ان کی حمایت میں تم نے جہنم کو ٹکا نہیں ملنا آپ کو ایک ریال دی دینا یہ وہابروں کو ایک ریال نہیں ملنا ان کی باتیں کر کے بڑے بڑوں نے کھا جا رہے چھوٹے چھوٹے پتے بلے جو ہوں گے کوئی کچھ بھی نہیں ملنا ایک ریال بھی نہیں ملنا اور فریق ہی ان کی کیا ہے؟ ان کی حمایت پتے ہیں آپ بھی ہر جائیں ان حکمرانوں کے لیے آپ جو گرتے ہیں اور میرے گلے آکے پڑھتے ہیں کوئی کسی کے گلے پڑھتا پھرتا ہے ہر جائیں چوانی نہیں آپ کو ملنی دمڑی نہیں آپ کو ملنی لیکن صرف کفر کی تائید کرنے میں اور ظلم کی تائید کرنے میں آپ جہنم میں ڈال دیا جائیں گے اللہ پوچھے گا آپ اس میں مقالمہ دونوں کا کراؤں گا وہ تاغوت یہ کہیں گے اللہ ہم نے انہیں قبضہ تھا کہ ہماری پوجہ کریں اور وہ اللہ سے کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اب عوام کو تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا نا ریف دیتا بھی انہوں نے گمراہ کیا عوام تو بولی باری اللہ نے کہا تم بھی ایسے ہی تھے یہ بھی رہ سکتا ہے کاٹھے جہنم میں جائیں گے عوام بھی ساتھ جائے گی لیڈر بھی ساتھ ہی جائیں گے ساری کی ساری یہ ہینسوم جتنے یہ بھی جائیں گے جتنے ہینسوم کے یار یہ بھی ساتھ جائیں گے ایم پی ایس کے چتنے یار چلے جائیں گے اوڑی میں ننگی بات کرنے کے آج آپ کو کسی مغالتے میں نہ رکھیں مغالتوں میں جو لکھ جائیں پتہ نہیں کس وقت جانے کب وہ موت کی گھڑیاں آ جائیں خدا ہمیں اپنے سامنے پیش کر لے ایک تو ہم ویسے ہی عمال کے لئے حاصل بدکار ہیں اوپر سے ایک عقیتہ وہ بھی چھن گیا تو کدھر جائیں گے مجھے یہ بتائیں آپ تو گھبران کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے آپ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مر جانا ہے اگر عقیتہ ہی خراب نکل آئے عمل تو خراب ہنگ ہے عقیتہ بھی خراب ہو گیا تو پھر آپ کہاں پر جائیں گے وہ عملوں کدھر چلا جائے گا عملوں صالحات کا ولی تو درجہ آنا ہی نہیں آپ کی بکشش کا کوئی کوئی بندہ کہ میں اپنے وال کی بنیاد پر بکشا جاؤں عملوں کو جان چھوٹ نہیں جس کسی کی بھی چھوٹ نہیں اور وہ بھی اگر فاسد ہو جائے اس کی بھی آپ نے فاسد نہ کی تو پھر آپ کدھر جائیں گے اور اس کے اوپر میں پڑھنے کے لئے کوشش کرتا ہوں ناصفیت کا مقدمہ سمجھنے کی کوشش کریں اس پر یہاں لکھتا ہے کیسریت و کسرویت کہتا ہے جس طرح آج کل بیلڈ بکس کے ذریعے سے خوفیہ ووٹنگ ہوتی ہے یہ خالص ان غیر مسلم قوموں کا فیل ہے جو کیسر و کسرہ کے وارث و جانشین ہیں اگر اسلامی مملکت میں بھی انتخاب کا یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یہ فیل بھی بجائے خود اپنے در کوئی قباہت نہیں رکھتا جس کی بسی سے حرام کہہ دیں ووٹ دینا کوئی کہتا ہے کوئی جرم نہیں ووٹ کا طریقہ اختیار کرنا اور یہ کوئی مقول دلیل نہیں یہ کافر قوموں کا طرز اور شاعر ہے نہیں اسی طرح خلیف خلیفہ راشت اب کیا کہتا ہے کہتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فروق نے حضرت معاویہ کو شہانہ شان و شوکت میں دیکھا اور حضرت عمر نے فرمایا آ کس رویہ تم یا معاویہ معاویہ کیا تم نے کس رویہ تھی اختیار کر لی یعنی تمہیں ایران کے پادشاہ کی طرح سے طرز زندگی تمہیں اختیار کر لی حضرت معاویہ نے کہا کہ ہم ایسی سرحت پر ہیں جہاں ہر وقت دشمن کا سامنا رہتا ہے میں اگر اس طرح نہ کرو تو وہ ہمیں کمزور سمجھیں گے میں ان پر اسی طرح روک ڈالے رکھتا ہوں اس میں اسلام کی عزت و سربلندی ہے اگر آپ حکم دیں تو میں ترک کر دوں جناب عمر نے کہا جب بھی تم سے کسی ایسی بات پر بحث کی جس سے تم پر حرف گیری کا وہ پہلو نکلتا ہو تو تمہاری وضاحت کے بعد میرا ایسے حال ہو جاتا ہے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا میں تمہیں اس طرح کرنے سے روک ہوں یا روک نہیں سن لی بات اب سنیں اس بات نیچے کے حوالہ دیا طریق تبری یہ حدیث کی کتاب ہے جب ہم کہیں امام حسین کے پارے میں کہتے ہیں حدیث کی کتاب ہے نکال کر دکھائیں کہاں ہے اس کی سنگت یہ حدیث کی کتاب ہے تبری مجھے یاد ہے میں مولانا مرہوم کے پاس اکثر آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں بھی ایک بہت بڑے عالم سب سے بڑا ناصبی جو تھا محمود احمد عباسی اس کے گھر میں گیا اور وہ ایک دن وہاں پر بیٹھا تھا وہ ہر بات پر کہتا تھا تبری ناموت بیر ہے تبری ناموت بیر ہے یعنی موت پر کوئی نہیں اس کی کب ہم بات مانتے ہیں جھوٹا ہے اجراوی جو یہ کہتے ہیں اس بیچارے کو وہ امام تھا اپنے دور کا یہ کہتے ہیں تبری ناموت بیر ہے جھوٹی روایتیں لے کر آتا ہے تبری ناموت بیر ہے تو ایک دن کہتا جب میں گیا اس کے گھر میں تو کہنے لگا میں نے اسے کہتا ہے واقعہ سناتا ہے امام حسین کو سرسام ہو گیا تھا اور وہ اپنی ناک میں گنا گنا کر کے بار کے بات کرتے تھے توہین کی امام حسین تو میں نے کہا اس وقت اس سے پوچھا کہ جناب یہ بات کہاں لکھی ہے تو کہتا ہے یہ تبری میں لکھی ہے تو کہتا ہے یہ وہی تبری ہے جو ناموت بیر ہے جب میں حوالہ دوں تو ناموت بیر ہے جھوٹی روایتے ہیں تبری جھوٹا ہے اپنا حوالہ دینا تبری میں لکھا ہے تبری ناموت بیر تو میں اور مالانہ جب گفتگو کرتے ہیں تاریخ کے اوپر تو آپ اس میں ہم دونوں نے ایک بات بنا لی کوئی بات ہوتی میں پوچھتا ہے مولی صاحب یہ کہاں ہے تو وہ کہتے تبری تو میں کہتا ہے وہ تبری جو ناموت بیر ہے وہ ہس پڑتے اور کبھی وہ دیتے میں دیتا تو کہتا ہے یہ تم نے کہاں پڑی میں نے کہا تبری میں تو کہتا ہے یہ وہی تبری ہے جو ناموت بیر ہے جب یہ میں آپ کو کسی کے طور پر اس طرح سے جب سیکھا میں نے تو اس طرح سیکھا ہے میں آپ کو بتا دیتا یہ تبری ناموت بیر ہے اس کا حوالہ جھوٹی ہے دی اس بیان کی جھوٹا کور حضرت ان کے اوپر حضرت عمر کے اوپر لگایا اور وہی حضرت عمر ایک دفعہ حضرت عمر پا کہتے ہیں بات نہیں مانتے تھے تو اللہ نے عذاب پہ ہی دیا تھا یہ باتیں ان کی کتابوں میں لکھی عذاب پہ ہی دیا تھا کہ تو عمر کی بات کیوں نہیں مانی جہاد کہ مسئلہ میں اس کی رائے زیادہ اچھی تھے اب عمر کہہ رہا تنقید کر رہا ہے کس کے اوپر محابیہ کے اوپر اور حدیثی کیا ہے اور دبری کیا ہے موت بیر ہے اور اس کے بعد پھر یہ آگے لکھتا ہے ایک جگہ پر یہ بات آگے اچھا ادھر سے یہ بات ادھر سے اس کے بارے میں کیا ہے وہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میری امت میں تیس سال تا خلافت رہے گی یہ پہلا جو میں نے آپ کو حوالہ پڑھ کر سنایا ہے یہ سیونٹی نائن ٹھیک ہے نا اناسی نمبر پیج ہے اب آپ کو میں کونسا پیج پڑھ کر بتا رہا ہوں اچاسی نمبر ادھر بات کر رہا ہے انوان ہے خلافت راجد اور ماباد کی حکومت میں فرق ہی نہیں کہتا یہ جو خلافت والی حدیث ہے یہ علماء نے صحیح نہیں سمجھی اس کا مطلب یہ لینا کہ اس خلافت کے بعد دوسرا سرہ سر غیر اسلامی اور جہلی حکومت کا دور تھا کت ان غیر صحیح ہے جہاں تک میرا خیال ہے امت مسلمہ میں کسی نے اس مفہوم کو لیا اس مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ خلافت تیس سال رہے گی اس کے بعد اس میں ملوکیت اور دنیا داری کی کچھ امیزش آ جائے گی چلو دون ٹھیک رہے گا اس کے اندر دو کترے پشاپ کے پڑ جائیں گے پھر جیسے جیسے بڑھتا جائے گا لوٹا پشاپ کا ڈال دیں گے لوٹا پشاپ ڈالنے کے بعد غیر حکومت آنا ہے اس کے اندر ٹینکیں ڈال دیں گا پھر اکھیر کے آ جائے گا پشاپ ہی بن جائے گا تیرا بیڑا کرک تیرا کہاں پر جا کر بیٹھا ہوا ہے اور فرمایا یہ مطلب نہیں کہ بلکل خلافت کا خاتمہ ہو جائے گا جس طرح کے آج کل کے بعد مفکرین باور کراتے ہیں مولانا مدودی تو بڑا کاؤنسی انہی کو کہتا ہے نہیں یہ سارے ایک طرف یہ اب آگے دیکھ لیں پہلے یہ تشریح کرتا ہے اب ابن خلدون کا مقدمہ سورہ انہیں سارے ابن خلدون خلدون کا مقدمہ اور پڑ جائے ایسے ہی نا آپ مانا کریں ابن خلدون ابن خلدون ہوا بنا لیتے جب یونیویسٹیوں کالجیوں کے جاہب لوگ ہوتے نا ایک آج کتاب کو پڑ کے جی ابن خلدون کا مقدمہ بڑی شاہر نکال کر دیکھ لیں ابن خلدون کا مقدمہ میں آپ کو پڑ کے دکھا دیتا ہوں ابن خلدون کا مقدمہ نکمہ آدمی اور عمد کہا جی بہت بڑا آدمی اسے تجزیہ کر دیا جی ایسے کر دیا فلانا کر دیا پہلے جو کفر کی تحضیبیں تھیں وہ اسے آپ کو بتا بطوری اور اس کے اندر کوئی نہیں ورنہ ابن خلدون تو امام حسین کی کربلا کے پر رویا ہی پڑا ہے وہ تو رویا ہے وہ تو بات تو مانتے نہیں اب کیا کہتا کہتا ابن خلدون نے یہ کہا ہے کہ یہ جو الخلافات و فی امتی سلا سنا سنا ہے نا یہ روایت ہی جھکتی پچھلے سوئے پہ کیا کہہ رہا ہے روایت صحیح ہے مطلب یہ ہے اگلے سوئے پہ کیا کہہ رہا ہے 86 نمبر پر 85 پر کچھ ہے 86 پر کچھ چھت پریشان خواب من از کسرتِ تبیرہ کون پڑے گا ان کتابوں کو کون پہ یہ کرے گا حدیث کے لئے میں کون غوتے لگائے گا یہ اتنی موٹی موٹی کتابیں عربی کے اندر لکھ کے جا کے مر گئے دار السلام سے لاکھ روپے کی اور سعودی عرب اس کا قرآن مجھے تقسیم کرتا ہے یہ حال ہے اب آپ کو سمجھ آگئی ریالوں نے کیا کچھ کرا ہے اللہ کے بندے آرام کی جو زندگی ہوتی نا جو آرام مجھے ہی کوئی بندہ آرام کرانے لگ جائے وہ میرے پہ پیسے خرچے کرنے لگ جائے میں نے تو وہ بندہ آئے گا اپنا جو حرام مجھے حلال کرائی جائے میں نے عرام کی زندگی طرح کرنی کون جو سامن بادوں کے اندر جا کے باہر بیٹھے دم اٹھتا ہے اس دور کے اندر اے سی کے اندر جو مزے کوئی اور چیز ہے مجھے کوئی فری کرتے ہیں کہ آپ بڑے عرام تھے یہاں بیٹھ کر پڑے پڑھے پڑھیں اے سی لگا ہوگا دنیا لاکھر بر مل بھی آیا ہم دے گی آپ کو اللہ اکبر ہو گئے زبان بند دنیا کے اندر انسانوں کی زبان اور حکمرانوں کی زبان انہوں نے جس طرح سے حکمرانوں نے جس طرح علماء کی زبان کو بند کیا سونے کی زنجیروں کے ساتھ مندہ یاد رکھیں وہ لوہے کی زنجیریں مجرموں کو دیتے ہیں لوہے کی چیزیں مجرموں کے لئے باگیوں کے لئے ہیں تلوار لوہے کی باگیوں کے لئے سونے اور چانے کی جیلیں بنوائی جاتی ہیں سونے اور چانے کے ان کو کھانے پیش کیا جاتے ہیں اور برتن پیش کیا جاتے ہیں دو طرح کے قیدی بنائی جاتے ہیں ایک وہ جو سرکش اور نافرمان ہو جائے ریاست کے ان کے لئے دکیہ کیا جاتا ہے ان کے لئے سب کچھ لوہا لوہا اور ٹوک اور نتیاس اور سب کچھ ان کی سب دوسری جیل عالموں کے لئے بنائی جاتی ہے ان حکمرانوں کی ترس سے جس کے اندر سونا سونا اور سونا اور کھلتے ہیں اور لباس قید تو دو دو ہو گئے آپ کو کیا پتا قید کسر قید کوئی ایک طرح کی ہوتی ہزاروں طرح کی قیدیں ہوتی یہ لکھتا ہے اس کے بارے میں یہ آپ دیکھیں اور قیسر کسر یا قید حکومت کچھ نہیں اگر آپ میں پڑھ کے سناتا ہوں یہ دو حوالے میں نے اور اس کے بعد کہتا ہے بادشاہت کا کیا ہے بادشاہت حاصل ہونے کا ہو جانے کے بعد اس کا صحیح استعمال اور راہ حق کیا جائے راہ حق میں کیا جائے تو وہ قابل نقی نہیں حضرت سلمان اور دو بنی اسرائیل کے بادشاہی تھے اس کے باوجود راہ حق پر غامدن اور نبوہ سے سرفراز تھے جاہل آدمی چل تیری بات ہی مانی مالی ساکھ کہتے تھے مجھے مرحب کہتے اگلے کی بات مان کر اسی کا اصول جان کر اسی کے اصول کو رکھ کر ایسی تلوار اٹھانے کے گر جائے اللہ کے پٹھے ساتھ تو نے لگا دیا کہ بادشاہ تھی لیکن نبوت بھی ساتھ ہی تھی رہنمائی ہو رہی تھی فرشتہ آ رہا تھا جبریل اتر رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہاں پر آپ غلط ہیں اور کہاں پر آپ صحیح ہیں غلط اجتہا تک نہیں کرنے دیا قرآن مجید میں آیا نہیں یا یو نبی سورہ تحریم کی پہلی آیت اللہ بتاتا ہے نبی تُو نے اپنی بیویوں کے لیے کس طرح سے شہد ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر شہد حرام کر لیے جبکہ اللہ نے حلال کیا ہوئے تھا آمہ صاحبہ تھا واللہ نبی آپ نے تیگری چڑھائی اور مو پھر لیا کہ ایک آپ کے پاس اندہ آ گیا فرشتہ آ گیا نبی نے ایک رویہ اشتیار کیا آسمان سے فرشتہ آ گیا افا اللہ لیمہ زنتہ سورہ باوہ پہ جا کے نکال کر پڑھیں اللہ آپ کو معاف کرے لیمہ زنتہ آپ نے کس لیے اجازہ دی ان منافقوں کو کہ چلو تم گھر میں رہ لو اور میں جہاد پہ چلا جاتا ہوں انہوں نے اپنے اپنے حذر پیش کیے ایکسکیوز آپ سے جب میں کہے درس پہ کیوں نے ایکسکیوز پیش کرتے ہیں پرانی باتیں ہیں وہ بھی ایکسکیوز ہی پیش کرتے گئے اللہ نے کہا آپ نے کیوں معاف کر دیا نبی سے تدبیری کتاہی کوئی ہوئی اسی وقت آسمان سے فرشتہ آ جاتا ہے یہ جو باتشاہ تو نے اپنا باپ بٹھا بنانا یزید ہے اس پہ کونسی وئی آنی آئے اللہ تو ہمیں بیپ کو بناتا ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس کون ہے اس پہ تو اللہ اور اس کا رسول آپ اس پہ مدلک ہوتے ہیں جبریل کو اللہ بھیج کے چیک اینڈ بیلنس اللہ رکھتا ہے اس پہ کون ہے تو نبوت اور باتشاہ اگر ایک کٹھے بھی فرض کر ہو جائے اول تو یہ وہ باتشاہ نہیں جس کا قرآن مجید میں لے یہاں جو ملک کا لفظ ہے نا یہ اقتدار کے مانوں میں اہل و سادہ آپ کو بات بتا دیں ملکیت میں ہو جانا اقتدار آفر ہو جانا وہ جو نبی نے بتایا کہ خلافت کے بعد ملوکیت آ جائے گی اس کا مطلب خلافت کوئی شیعہ ہے کہ اس کے متضاد میں کوئی شیعہ آ جائے گی ہے کوئی ایسی شیعہ ہے پہلے وہ بتانا وہ خلافت کیا ہے اور اس کے لئے یہ بھاگیں گے وہ بکر کی خلافت امرت کی خلافت شیعہوں کو جا جا کے جواب دیں گے رافضیوں کو وہ جی تم لے ان کو کیا بتا ان کا دور عدل کا دور تھا وہ فکر کاٹتے تھے بھوک کاٹتے تھے جب یاد کرتے ہیں جو جی میں آئے چاہیے کرتے پھریں اور آگے پھر بھی لیکھ لیں آگے سن لیں اقرار کرتے ہیں چور ہم نے پکڑنا تفتیشی پکڑتا چور بیٹھیں تمہاری باتیں سمجھنے کے سنیں کہتا ہے اسی طرح حضرت معاویہ اور جزید کے بعد مروان بن الحکم اور ان کے صاحبزاد عبد الملک یہ بھی اگرچہ بادشاہت تھے لیکن ان کی وہ بادشاہت نہ تھی جو سرکش اور بارخود غلط لوگ کی ہوتی ہے مقاصد حق ہمیشہ ان کے پیشے نظر رہے اور ان سے انہوں نے انحراف نہیں کیا رکھیں اب چلے آگے کہ بہت زفا جو ایسی صورت پیدا ہو گئی ان کی وجہ ان کا یہ مقصد تھا کہ افتراک سے امد کو بچایا جائے اور اتحاد کو قائم رکھا جائے یہ سب یہ مقصد ان کے نظیق دیگر سب مقاصد سے اہم تھا وہ نہیں بتاتا کہ وہ جو تم کہتے ہیں ایسی صورت پیدا ہوگی وہ کیا تھی وہ مکہ کو جارنا کعبہ کو آگ لگانا اور مدینہ کو برباد کر کے نبی صاحب کے بچوں کو قتل کر دینا یہوں کہتے ہیں اگر ہمیں حکومت بچانے کے لئے یہ دو لاکھیں اجار دیں پڑے اجار دو برباد کر دو یہ سارے لاکھیں اور میں ان کے کارکالے کے نام کرتوں تو کارنا میں آپ کو بڑھ کر سناوں گا مروان کا تو میں نے سنا دیا کہتا مروان کو بھی لکھتا ہے اس کے اندر وہ جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹا خلیفہ ہو سکتا ہے اور صادقمین کے چیلو کہ صادقمین 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 ہونا چاہیے نواز شریف صادقمین نہیں جن باقوں نے تم پر حکمرانی کی ہے یہ تمہارے اپنے جھوٹے ممر رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولا اور قرآن مجید پر تعمت لگائی رسول نے فرمایا جس نے میری طرف ایسی نصبہ دیکھ کر بات کی جو میں نے رہی کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے ترے سر سے آبا کرام سے یہ روایت آئی اور رسول نے صحابی ڈرتے تھے یہ روایت بیان کرنے سے کہ بھئی ہم نے کوئی روایت نہیں بیان کرنی کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جانا ہو جائے چچے لگتے ہیں ان کے ہی سارے یہ آپ ان کی ہاتھیں اور پوری کٹاب آپ پڑھ جائیں اور اس کا پوست مارٹم میں آپ کر دوں ساری گفتگو کا انہیں ساری پہنے خلدون پر اکھ لیا اب ان کا مسئلہ کیا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے مسئلے کو نہ قرآن مجید حل کر رہا ہے نہ حدیثیں صحیح سے حل ہو رہے گیا انہوں سے سلمان علیہ السلام والی آیت ان کو تنگ کرتی ہے اور بڑی آیتیں تنگ کرتی حالانکہ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر اللہ پاک نے حضرت فلمان کے ذکر میں جہاں ملکہ بلکیس کا ذکر آیا ملکہ بلکیس کا یہ قول ہے کہ جب بادشاہ کسی علاقے کے اندر داخل ہوتے وہ تباہی اور بربادی اولا دیتے ہیں یہ قرآن ہی ہے بہت در آیت نہیں اس آیت کی طرف نہیں کی توجہ ہوگا مقدمہ ثابت کرنا قرآن مجید جو بلد ثابت کری جاؤ گھر بیٹھے ہیں محلوی ہے نا کلم ہی ہلانا ہے کلم کے پاس آگے زبان ہلا دے نہیں اور شروع الحدیث اور رحمت اللہ لے اور جنازہ میں کہتا ہوں اس طرح جس دن پر آیا ہے قرآن مچا ہوا فیس بک کے اوپر ماتم جو امام حسین کا کرنا من ہے ان کے ہاں جہاز ہے رسول جس کو چھو میں گلے لگائے اس کے لئے نبی علیہ السلام گھوڑا بنیں سواری بنیں اوپر اٹھائیں گھوڑیوں میں اٹھائیں زبانیں چوسیں اچھا لے جبکیاں ڈالیں گوڑ میں لینے چادریں ڈال کر کہے اللہ ہمہ 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 اہلِ بیتی خدا واللہ ان کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے وہ کچھ یہ تمہارا مرگ ہے اس پر ماتم کھوڑ اور شکر سینہ نہیں پیتا انہوں نے جب ان کا کوئی مر جاتا ہے اب وہ مر گیا ہے حافظ زبیر علی زہی مولانا صاحب کے مرنے کے اوپر اس نے بہت کچھ لکھا تھا اللہ اسے پکشے چلو اچھا رہا تھا اچھا اور موٹا رسالہ نکالا ہے اس کی یاد میں کیا یاد کر نہیں چھوڑو کس کی جو مر گیا ختم کرو اس کی کہانی کو جب امام سینگ کی باری ہے تو کہانی بند کرو چپر کلوس تریخ کا واقعہ اس کے سبرد کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں بولنے کا ابھی تازہ بھی آئی ہے اس کا بھی کروں گا وہ سمارٹن چھاپتے ہیں پر ہٹتے ہیں کتے کی دو ٹیڑی کی ٹیڑی آپ کہنا ہے ٹیڑی آپ کا اچھا جوشنا دکھائے پڑا ہے میں تو خطبے اپنے روٹین کے اندر دیتا ہوں کتاب آئی دلی بدل کے رکھ دیئے میں نے کہا چھاپی دار السلام نے دار السلام منافقوں کا ہے میں آپ کو ساتھ بتا دوں کتاب میں اچھی چھاپ چھاپ کے آپ کو کھیرتے بڑے بڑے نوڑ کماتے ہیں وہی کتاب جو ہوتی ہے دو سو تین سو کی ہوتی ہے چار پانچ ہزار کی خوبصور پیج لگا کے آپ کو لوٹے کہتے ہیں گریبوں کو چھوڑو دین پنچانا مقصود ہے ہم نے تو پنچانا ہے دین امیروں کے گھروں کے اندر امیر تو پہلے ہی تمہاری کام امیر ہے جو تمہارا پڑھ کے اس کے بعد انہوں نے اپنے اصراف اور تبزیر کے اندر کمیہ کر دی امیروں کے لئے گولڈن قرآن لکھنے خوبصورت قرآن یہ قرآن آپ کے لئے ہیں تک تہل جاتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنڈا لہراتا رہا جس دن قرآن مجیر خوبصورت افیسٹ پیپروں پہ چھپ گیا امت نے خوبصورت کر کے چھپا دیا بہترین تلائیاں رضائیاں اس کے اوپر در ڈال دی ادھر سے نیلہ سنیرہ پیلا کلر ڈال دیا کان پہ ہاتھ رکھے یا یا اللہ دینا آو گیا قرآن مجیر رسولِ خدا نے کیسے پڑھا تلاوت اور قرآن کی محفلیں شروع ہو گئیں وہ جی کاری سماد کو سنیں کاری گہرے سماد کو سنیں کاری فلانے کو سنیں کیوں سنوں یہ آوازیں وہ ملوکیت کی آوازیں ہیں جو بل بل کی آوازیں ہیں بل بل کی آوازیں ہیں قرآن سور سا کھوٹا گیا اسرافیل کی زبان کے ذریعے سے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سعودہ حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اتر کر پھر وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا محمد الرسول اللہ نسخہ کیمیا نہیں کرایا اس نے آکر قوم کو لگائی مٹی کو مٹی اکثیر ہو گئی وہ زانی متقی ہو گئے وہ شرابی عابدین میں نام پا گئے یہ صحابہ کی جتنی جماعت تھی یہ نبی نے وہ ایک آواز اٹھائی ازا واقت الواقعہ اوہ انہونی جب ہو جائے گی جو واقعہ ہونے والا ہے وہ ہو جائے گا القاریہ ملکاریہ وما عدرہ کا ملکاریہ قرآن پڑھا گیا یہ دو سپارے مکی صورتیں جو دو سپارے اتر ہیں نا مکہ کے اندر اس نے اتصالہ نکال کے محمد الرسول اللہ کو کندن دے دیا دو سپارے بجلیاں کڑکا دی اب آپ کی یہ بڑا خوبصورت قرآن ہے جس دن سے قرآن خوبصورت سے خوبصورت چھتا رہا قاریوں کی آوازیں لطیف سے لطیف ہوتی گئیں خوبصورت سے خوبصورت ہوتی گئیں آپ ٹوپتے گئے بیڑا کرک ہوتا گیا آپ مطرنم آوازوں کے در دور جہاں کی طرح سے آپ کو جوتے پڑھتے رہے آپ ساری زندگی جوتے کھاتے رہے اور آپ کو کیا ہوا پھوری دنیا آپ کی ہو گئی ٹھیک ہے نا آپ کے اوپر قرآن پہ کر گیا تھا اللہ کا نبی میں ایک نات کہوں سوچتا ہوں کیسے کہوں نایم صلیقی نے کہا کیسے کہوں ہے نبی میں وہ نات کیا چم پہن کے تاج بھی ہم غیروں کے غلام رہے اگر قرآن مجید لے کے بھی اندینہ انداللہ ہیلی سلام لے کے بھی غیروں کے ہم غلام رہے پہن کے تاج بھی ہم غیروں کے غلام رہے فلک پہ اڑ کے بھی شہین اسیرے دام رہے ہم شہین اسمانوں میں نبی پر واضح کر آکے گئے لیکن بعد بچھلا یہ کیسے شہین ہیں جو اس وقت اڑتا رہے لیکن جال میں بسے ہوئے ہیں یہ کیسے اسیر ہیں بتا دیں نا پہن کے تاج بھی ہم غیروں کے غلام رہے فلک پہ اڑ کے بھی شہین اسیرے دام رہے بنے تھے ساکی مگر پھر بھی شکستہ جام رہے پلانا تھا جام ہم نے دوسری امتوں کو لے جا کے اقرام سنانا تھا پھر کیا ہے پلانے کے لیے جام آگے بڑھے تو ٹوٹے ہوئے پیالے تھے ہمارے ہاتھ میں شرابیں ہیں پیالے ٹوٹے ہوئے ہیں امت کے پاس وہ جگہ نے ان کے پاس نہ کارساز خیرد ہے نہ حشر خیز جنو نہ کارساز خیرد ہے نہ اقل ہی کوئی کام بنا رہی ہے کہ ہم سب مل کے ان کافروں کا کوئی مقابلہ کر لیں اور کیا نہ حشر خیز ہے جنو نہ جہادی تنظیموں کا کوئی اینٹ نکل رہا ہے نہ حشر خیز ہے جنو میں ایک ناب کہوں سوچتا ہوں کیسے کہوں کیسے کہنی ناب نبی کے سامنے ناب تو تب نکلتی ہے جب بندے پر شکر کا کلمہ شکر واجب ہو جائے جب وہ جھومے وہاں پیارے نبی تم نے وہ دین دیا جس کی وجہ سے یہ دین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لئے ہے ہماری دنیا بھی نبی تم نے بنا دی ہماری آخرت بھی تم نے بنا دی دنیا پر بات کیسے ناب آپ کیسے پھر ناب پھر ناب کے ایسی نکلے گی لگیاں نے موجہوں نے لائی رکھی سونیا ناب سنیں ناب کے پیچھے جو ذہنیت ہے اس کو بھی دیکھیں ناب نبی علیہ السلام کی غزل نہیں ہے کہ کسی عورت کی شان میں اس کے لاب اس کے ہونڈ اس کیا کہ سونیا کھان چاکر سونیا تیریاں کالیاں غزل نہیں ہے کون ہے جو رسول اللہ کو غزل کے زمرے ملکے شرم کرو اور ناب بند کرو ایسی جو تم اس طرح کی نابیں لکھتے ہیں ناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پڑھتا تھا تو وہ پڑھتا تھا ناب اس کے سامنے حضرت حسام بن صاحب پڑھتا تھا جس کو ممبر پڑھا وہ اس طرح کی نابیں مقصدی نابیں ہوا کرتی تھی وہ قرآنے بن جایا کرتے تھے تم نے کہہ سمجھا میں محمد کو چھوڑ جاؤں گا ہے جب پڑھی خبیرن ناب اس وقت اللہ 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 پچاس نیزے اکٹھے آنکھے اکٹھے پچاس نیزے سوچیں ننگا بدن حرم کے باہر صاحبی کو رش آجاتا تھا جو صاحبی اس مجمع میں موجود تھا حضرت عمر نے پوچھا بتا تجھے اچانک بھی ہوشیئر ملگی ہوتی یہ کہتا ہے نہیں عمر وہ وقت یاد آجاتا ہے جب پچاس نیزے کٹھے تھے میں بھی کافر تھا ایمانباد میں لے کر آیا پچاس نیزے کٹھے حضرت خبیر کے سینے میں آر پار کر دیئے گئے اس نے کہا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے وقت میں تجھ پر سلام ہو پردہ ہٹا دیا گیا جبریل اوپر سے آسمان خدا نے کہا جبریل بات محمد ابو صفحہ کو جا کے کہ تیری کائنات میں ایک نات پڑی گئی آج ہم تجھ کو سنائیں گے پیغمبر ممبر پر رو پڑے اور حضور زار زار روئے کہ داڑی مبارکہ پی تار ہو گئی کس پینات پر تار ہو گئی یہ داڑی داڑ حضور نے کہا وَا عَلَيْكَ السَّلَامُ یا خُبَعَ پیغمبر نے بھی پھر اس کو جواب بنے کے نات پڑھ کے سنائی فرمایا جب تم مجھے سلام کرتے تھا میں تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں ایک سلام کا جواب خبیت کی قسمت میں بنا گیا آپ گھر میں بیٹھیں وہ نات پڑھ ہی نہیں سکتے نات آپ کو کیا بھی نات پڑھنے کے لئے کوئی لمبا کام کرنا پڑتا ہے ایک السلام ہی کہا ہوا ہو اور کہا بھی خبیت کی طرح ہو اور کفار کے مجمع میں کہا ہو اور کھرے آکر کہا گیا ہو شجاعتِ جہادی تربیت اگر ہم نے یہی کچھ کرنا ہے کہ ہمیں بھی دین دے دین مظلوم رہے اپنا حکمران جو ہے وہ ہم پہ ظلم کرے اور جو چاہے وہ قطر ہے نبی پاک ہمیں کوئی دین دے کے نہ جائیں ہمیں نہ پتا ہو جمہوریت ٹھیک ہے ہمیں نہ پتا ہو خلافت ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا بادشاہ ٹھیک ہے وہ بندہ ٹھیک آنا چاہیے وہ بندہ بھی جب ٹھیک آ جاتا ہے دو دفعہ آیا بندہ ٹھیک ایک تو واقعی ٹھیک تھا اور ایک ٹھیک بنا کے آپ کو پیش کیا گیا ایک کی کہیں روایت نہیں ملتی وہ فاسق فاجر زانی شلاپی تھا کہیں روایت نہیں ملتی حضرتِ قائد حضم رحمت اللہ آیا پھر آپ نے ٹھیک کے بعد بنا لیا جو مدودی کا مقدمہ تھا کون ہے آپ ہندو نہیں ہیں آپ سکھ رہی ہیں آپ کا جینا مرنا سارا سکھوں جیسا تین طرح سے آپ تک سین ہیں ایک طرح سے آپ کا ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے لینا ہے اور رسومات اور اپنی ذاتی نجی زندگیاں وہ سکھوں ہندووں سے لینی ہیں اور سیاسی نظام وہ جمہوریت کا ہم نے انگریزوں سے لینا وضا میں تم ہو نصارا تمدن میں حرود یہ ہیں مسلمات جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود آپ یہودی بھی شرماتیں کہ آپ ہیں کمینے اور گھٹیا وہ دین نبی علیہ السلام کا اگر آپ کو کوئی نظام نہیں دیکھ کر گیا تو پھر بھائی ہمیں چھوڑ دیں پھر تصمیعہ ہی کرنی ہے کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے بدکاری کر لا سارے جائے آپ میرا چیلنج ہے مہاران کے دور میں میں سوال کیا کون سا مذہب کہتا ہے بدکاری کرو کون سا مذہب کہتا ہے دوسرے کا ہاں کچھین لو کون سا مذہب کہتا ہے کہ دوسری کی بتایا نا مجھے کوئی مذہب نہیں حکم دیتا سارے کون کیا فرق ہے رسول کے دین میں اور دیگر دینوں کے درمیان میں وہ یہی ایک فرق ہے کہ انہی جائلن خلیفات فلرد انہ دینہ انداللہہ الاسلام خدا کے خلیفے ہم ہیں اور ہم کو نافذ کر کے دکھائیں گے جو خدا نہیں ہمیں حکم نہیں یہی تو ایک فرق تھا جو آپ نے مٹا دیا جب اتنی اتنی موٹی آٹھ آٹھ سو نونوں سو صفحے کی کتابیں اور اس جیسی اور بھی یہ ساڑھے سا سو آٹھ سو چھ سو صفحے کی کتاب ہے یہ اس طرح کی کتابیں جب کنفیل پھیلائیں گی تو پھر کیسے آپ کو خلافت دیائے گی آپ کیا کریں گے آپ کہتے شاہکار خلاف میں کہتا شاہکار رتی کی ٹوکری میں پھینک دونا اور اس کو آگ لگا کے کسی کتے کا پانی پلا دوں وہ بھی اچھا ہے یہ کوئی بات ہے کرنے والی آپ کہتے ہیں نہ کوئی چیز نہ کوئی گل نہ کوئی بات اور کتاب وہ جو مدعودی نے لکھی اس کے مقابلے میں یہ کتاب لے کر آتا ہے یاد نہیں ٹھیک ہے مولانا کا مقدمہ کی اندر کوئی دو ایک چیزوں کا آپ کو مذہب سے کوئی چیز نظر ہوتی نہیں مولانا کے پاس کوئی تلائن ہے قرآن ہے حدیث ہے جب آپ تن فیوزی ہو جائیں گے ہمیں کوئی نظام نہیں لے کر گیا جمہوریت والے کہتے ہیں کونسا نظام اور ٹھیک ہے ہم بھی کسی زمانے میں کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت بات میں پتہ چلا یہ وہ جمہوریت نہیں جو مولانا مقدمہ نے بھی لکھی یہ وہ جمہوریت تھی مقدمہ نے بھی لکھی اس کو وضاحت کرنے چاہیے تھی ایک ہم نے اپنے ذہن میں جمہوریت گھڑی ہوئی ایک کافروں کے ذہن میں جمہوریت ہے وہ پشاپ کو پاک پانی کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاک پانی اس کے اندر کوئی گدلہ پانا آگا ہے صاف کر لو پاک پانا نا 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 جمہوریت وہ پشاپ ہے جو آپ کو پلایا جاتا ہے ہو جی خلافت تین طرح سے قائم ہوئی تقریب دفت طرح سے قائم ہوئی جاہل گوار رنگ پڑ پہلے اس سے حوالہ مانگے تھا کہ صحیح روایت لاہ نا جہاں تین طرح سے قائم ہوئی ہم دیکھیں گے قائم کس کو کہتے ہیں خلافت کس کو کہتے ہیں رضای امہ کس کو کہتے ہیں نام زدگی کس کو کہتے ہیں تشریع کرے پھر ہم بھی کریں گے اور یہ جو محمد کا رولہ ڈالتے ہیں ہر وقت ہو جی محمد منصوص بن اللہ ہوتی ہو جی چال نہیں سکتا نظام ایران کا کیسے چل گیا ایران کی حکومت امامت پر زد ہے توڑ کے رکھ لیا محمد کا نظر گیا شیعوں جاؤ جا کر میرا بھی تم لوگ کو یہ ایران وہ کہتے ہیں کہ بندہ سیلیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اوپر ایک راہ پر ہو نیچے ایک حکمران ہو راہ پر اس کے اوپر نگرانی کرے امامت تو توڑ بھی تمہارے نظام میں شیع نظام حکومت ایران میں قائم ہو گیا جی حضرت علی کو بعد میں بنا کر گئے تھا کسی کو نہیں بنایا اوہ اللہ کے بندے یہ بات کو جو دلیلیں دے رہا قرآن حدیث کی تیری وہاں پر جو ایرانی حکومت تو اس کو کیوں نہیں سمجھ آئیں ان کو سمجھ آگئی خمیمی کو یہ نظریہ چلنے والا کوئی نہیں ان کو بگاڑ مبور کے اسے پھر نیا نظریہ دے دیا ولایت فقی کا کہ امام نہیں ہے تو امام کے بعد جو ہے نا اس کا نمائدہ جو ہوتا ہے وہ فقی ہوتا ہے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اس لئے وہ وقی جو ہے نا ولایت عبدالر آگئی علی سے ولایت چلی تھی مسوم سے ولایت چلی اور غیرے مسوم پر آکر ٹوٹ گئی اور اس غیرے مسوم کے خلاف آدھا ایران ہیں آدھا ایران ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں شیعہ ہیں جو جا کے ادھر آ رہے ہیں یہ کسی کے پاس نہیں ہے نہ نبی نے محمد دی نہ نبی نے جمہوریت دی نہ نبی نے کچھ بادشاہ نبی دے کر گیا تو خلافت کا نظام دے کر گیا وہ خلافت کا نظام آپ کو سمجھنے کے لئے یہاں نہ پڑے گا تو اللہ تعالی ہمیں وہ نظام کو جو امام حسین بچانے کے لئے نکلے تھے اس کی سمجھ اور تفہیم عدا فرمائے اور ہمیں پتا چلے کہ ہمارے امام نے اس وقت کیا کام کیا تھا اوہ حسین ابن علی پہ لاکھوں سلام محرم آتا ہے تو حسین ابن علی ساتھ آتا ہے بودھ لے ہموں کو یاد دلاتا ہے حسین نہیں جانا جب تک سال بدلتے رہیں گے حسین اسی طرح آتے رہیں گے آ کے یادیں کرتے رہیں گے اور ان ناصمیوں کو ترپاتے رہیں گے اسی طرح حسین آتے رہیں گے حسین کہیں چلے گئے ہیں حسین کی مقبر کے اوپر ابھی تک وہ صرف جنڈا لہرہ رہا ہے جنگ ابھی میں نے موطل کر رکھی ہے کیونکہ حرام مہینے چل رہے ہیں حرام سال چل رہے ہیں اور وہ وقت آئے گا جس وقت امام مہدی آئیں گے اور اسلام کا پرچم لہرہے گا پھر جنگ ہو گیا اور پوری دنیا کو جنگ کر کے ہم دکھائیں گے آپ کے اندر سے جذبہ جہاد ختم کر دی جان دیدے کے جذبے ختم کر دی حسین ابن علی نے تازہ کیا کہ نظام کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو زبا کرو اگر ہم غیروں کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں ظلم کی بنا پر اگر اپنے ہی حکمران ظالم ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے چپ سوال رہا تھا عورت نے مولانا مدولی کے دور میں ایوب خان کی یہاں غیر مسلم عورت آئی اس نے کہا اسلام یہ تو بتاتا ہے کہ غیروں کے ساتھ جان کرو عدل اور انصاف کے لیے اور ان کے حکمرانوں کو اتار کے خلحکمران بند کے لوگ کے اندر عدل کرو لیکن اپنے ہی حکمران اگر غلط ہو جائے اس کا اسلام کوئی حال نہیں بتاتا اور غاندی بھی اس میں پسا ہوا ہے بچے نے کہا مجھے جواب نہیں میں نے کہا اس سے بڑا احمق ہوئی دی کہتا ہے اسلام نصب کا تو بتاتا ہے کہ کیسے خلیفہ کی پارٹمنٹ ہوگی کیسے اتارنا ہے یہ کوئی ہمیں نہیں پتا چلتا کیسے میں نے کہا تجھے پتا نہیں چلتا لیکن اللہ نے قرآن میں نہ بتایا ہوتا تو یہ قرآن نہ کس ہوتا قرآن کا دعویٰ لیے پھرتے جی قرآن مجید غامدی بڑا بیان کرتا ہے پرارہ بڑا بیان کرتا ہے کیا کرنا ہے قرآن بیان مسئلوں میں تو آپ کو فسایا ہوا ہے حال آپ کے مسئلے ہو نہیں رہے وہ دعائی کرنی کیا آپ نے کتنی ہی نیٹھی وہ دعائی ہو کتنی لذیذ وہ دعائی ہو جو شفاہ نہ بخشے ہو کہ اس قسم کی دعائی غامدی آپ کو وہ دعائیاں دیتا ہے سیکلر طب کا وہ دعائیاں دیتا ہے لیبرل طب کا وہ دعائیاں دیتا ہے اور یہ مولوی جو بادشاہت کا نظام بیچتے ہیں یہ آپ کو مٹھی دعائیاں دیتے ہیں آپ موں میں کھا کے تو سمجھتے ہیں میٹھے بند کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے شفاہ ہو رہے گی لیکن افسوس چودہ سنیوں سے شفاہ نہیں ہو رہے آپ لے رہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فقط آپ کو چینی دیتا ہے دعائی نہیں دیتا یہ پوری باد کے دے دیتا ہے آپ موں میں ڈال گئے موں نم 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 پھر اگرہ بچہ نم 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 چھوڑا رہے ہیں بے موالج ہے اشیار اس کے پاس طریقہ علاج نہیں اس کو نبض دیکھنی نہیں آتی دعائی سلیکٹ نہیں کرنی آتی مرض کی تشخیص نہیں آتی لیکن کیا پیسے لینے ہیں پوریاں بنا کے میٹھی چینی کی دیتے رو پیتے رو کھاتے رو آپ اندھے ہو گئے کہ برسہ برسہ ان کے ہاتھ میں ہماری لگام ہے منظر تک یہ لے جا نہیں پا رہے اور کیا پھر وہی شہر گمان تم کو کے رستہ کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کے منزل کھو رہے ہو آپ کہہ رہے ہیں رستہ کٹ رہے ہیں ہم خلافت ڈون رہے جا رہے چودہ صدیہ حضرت کٹ رہے گئے خلافت کہاں گئی خلافت کس جگہ پہ جا کے چھوپ گئی خلافت وہ کافروں نے اپنا بادشاہت کا نظام ختم کر کے چلو جیسی بھی ہے گندی مندی جمہوریت قائم کر لی بغیر اللہ کے اور بغیر رسول کے آپ کے پاس اللہ بھی رسول بھی قرآن بھی اور آپ کے پاک کہتے ہیں ہمارا نبی کوئی نظام نہیں دے کہ آپ ہمیں تھوڑا دیر نظام تھوڑی دیر کے لیے دے دے ان غلاموں کا یہ شکوہ ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں ہم کو یہ غلامی کے طریق ایک بات کہتا ہے یہ غلام آنا ذہنیت کے لوگ ان کو یہ شکوہ ہے کہ قرآن مجید ٹھیک ہے سب کچھ دیتا ہے لیکن سیاسی طریقہ کار نہیں ہمیں دیتا اگر قرآن مجید سیاسی طریقہ کار نہیں دیتا ان غلاموں کا شکوہ ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سیاسی طریقہ کوئی نہیں قرآن مجید نے ہمیں آج تک دیا کہ سکھاتی نہیں ہم کو یہ غلامی کے طریق یہ ہمیں کیوں نہیں سکھاتی یہ غلام کس طرح بند کے رہا جاتا ہے کتہ گلے میں پٹا ڈال کے اب کتہ آ گیا لا کتے کی بات پھر مجھے کہتے ہیں کتہ کہتے ہیں پہلے میں کھوٹا کہتے ہیں کتہ بھی کھو کتہ آ گیا وہاں سے جنگل سے کتہ یہاں آ گیا یہاں آیا کہ شہر کے کتے جو ہے بڑے موش سے رہتے ہیں وہ یہاں آیا یہاں دوسرے کتے کو دکھا اس نے ایک گیئر کھلا ہوگیا تھا بھوکا انہوں نے کہا اوہ کتے انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا انہوں نے کہا بڑے مزے ہیں بڑے مزے ہیں سونے کا پٹا ہے کڑیاں پا کے چینہ پا کے پھر دیا سونے کا پٹا ہے اوپر غلاف سا چڑھا ہوا ہے ریشم کا ابھی دودھ کا پیالا بھی سونے کا آئے گا پھر میرے وہ یہ کتوں کو کھلانے والی روٹی مہنگے مہنگے وہ بسکوٹ آتے ہیں وہ بھی آگے کتا جی کے لئے پھر کتے کو بہتری جناب سوم پر لٹایا ہے کتا آرام سے بیٹھا امریکہ کے کتے دیکھنے یہاں کے نہیں وہ جناب کتا آرام سے بیٹھا بڑے آرام سے ملازم اس کو پکھا دے رہے ہیں اوپر سے غیر کنڈیشن چاہے کتا بیٹھا کتے نے کہا کمال بوجھیں بیٹھا رہا اس نے کہا تم بھی میرے ساتھ رہ لو وہ جناب یہاں پر اس کے ساتھ مالک کو کہا ساتھ میرا بھی آیا بھائی اس کو جنگل سے آگیا ہے تو یہ ہم رشتہ آرہے ہیں آپ اس کو بھی رکھ لیں انہیں اس کتے کو بھی رکھ لیا وہ کتا جناب اس کو پالش پلش کر کے رکھ لیے دو چار دہ ساتھ دن خدمت ہوئی اس نے کتے کو کہا میاں کتے ایک دن وہ کتا بولنے لگیا کسی کو دیکھا ٹوں ٹوں مالک رات کٹ کٹا ہوا اس نے ماری دو چار جتے رام سے بیٹھ جائے سونے کے لئے مجھے سونے دیتا پھر تیسرے دن جو ہے نا اس نے کہا یار یہ کیا مالک مجھے مار رہا ہے تمہارا یہ کیا کرے انہوں نے کہا یہاں بھونکنے کی اجازت نہیں یہاں بھونکنے کی اجازت نہیں ہے کتا جی نے سبا گیٹ کھلا باہر چلا گیا انہوں نے کہا چوزری سانو جنگلی جنگل جیتے پھونک تو ساگ رہے ہیں ہمیں وہ جنگل اچھا جہاں ہم بھونک سکے آپ کو مٹھی مٹھی یہ چاہ پی چاہیے یہ آپ کو بندیاں ہیں ریالان کی نوٹوں کی بند کیا ہوا بھونکنا نہیں ہے کتوں کو پتے پٹے ڈالے ہوئے ہیں کتے جا کے جنگلوں میں بھونک تو سکتے آپ کو کہا گیا کہ ناکس ہے کتاب یہ کتاب ناکس ہے یہی اس نے پورے قرآن مجید جو کیا ہے نا تفسیر کا بیڑا گھر مفسر قرآن ہے سعودیر والے حاجیوں کو اس کی تفسیر دیتے ہیں میں نے نہیں لی میں کہا رکھے یہاں مجھے عربی میں دے دیں مجھے سمجھ آتا ہے اس نے جو مجھے سمجھانا ہے وہ مجھے آتا ہے میں نے تفسیر مجھے کہتا ہے یہ عربی عربیوں مارا قرآن مجید اس کی زیر زبریں اور ہوتی ہیں میں نے کہا محمد عربی میں صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے مجھے ان کی بات سمجھ آتی ہے رسول اللہ کچھ بولے مجھے سب سمجھ آتی ہے مجھے پتا ہے میرے نبی نے مجھے کیا کہا ہے میں جانتا ہوں میں مفسروں کا محتاج نہیں ہوں میں مولانوں کا محتاج نہیں ہوں جن کو اپنے ریالوں کے پٹے اور جن کو اپنے ڈالروں کے نوٹ اور ان کے گردے بنا کر دی ہیں میں محتاج نہیں ہوں میں نبی کا شیر ہوں میں نبی کا شیر ہوں حضرت علی نکلے جس وقت باہر مرحب کے مقابلے میں کہا سارا مرحب مجھے جانتا ہے خیبر مجھے جانتا ہے مرحب انی انا مرحب ہوں سارا خیبر مجھے جانتا ہے آلی مرتضیٰ نکلے باہر دن انہوں نے کہا تو مجھے کہتا ہے علی نے کہا میں وہ شیر جنگل کا شیر لیستا ہوں جس کو دیکھ کر اس کے چیلے کا دیکھ کر دشمن کے دل پکل جاتے ہیں میں وہ ایک ضرب ماریات نکال کر دوٹ پڑے کر کے رکھ دیئے جو خیبر کئی مہینوں سے فتح نہیں ہونا تھا رسول کو خیبر فتح کر کے وہ علی جا رہا ہے اللہ کے نبی نے کہا دیکھ لو جاتا ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں اس کا دل لے کے حسین بن علی گیا تھا جو جنگ دو ہاتھوں سے علی دنیا ایک آسے تلوار لڑتی تھی علی مرتضیٰ دو ہاتھوں سے میں تلوار لکھا کٹھے جاتے تھے جنگ میں دشمن کو تیر چیر تجھ وست میں جنگ لڑتے تھے کبھی علی مرتضیٰ نے آج تک دائیں بائیں نکر پر جنگ لڑی علی وست میں جا کے جنگ لڑتا ہے وست میں دشمن گھیر میں جہاں پر جا کر کے ادھر سے جاتے ہیں دشمن کی جنگ چیرتے ہوئے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں ادھر سے چیرتے ہوئے صفے شیر پیدا کیے ہیں حافظ اپنے کسی ان سے ایک لکھی آیا ایک بہت بڑے عالم نے کتاب آلی صاحبہ کو اصدل خاپا جنگل کے شیر صاحبہ کے ذکر میں کیا لکھتا ہے صاحبہ کی پوری ہسٹری لکھی اور اس کا ٹائٹل کیا بانا اس نے اصدل خاپا جنگل کے شیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے دیکھیں تو دشمن کا پانی پتا اکر رہ جائے یہ آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کو قلوب الغابا بلکہ کیا ہی تب قلوب الوجود گھروں کے کتے بنانا چاہتے ہیں آپ ہم گھروں کے کتے نہیں ہیں ملہ کے شیر ہے اور یہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے سے بے ایمانی سکھائی جاتی ہے اور کنفیوز کیا جاتے ہیں اللہ ہمیں اس کی کنفیوز سے بچائے اور معمولہ محفوظ رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ